دوستو یہاں پر پوکو ایم 3 پرو 5G ہو چکا ہے انڈیا میں لانچ اور آپ کو یہاں پر یہ ڈیول کلر ٹون میں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو اس کی ڈسپلی کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو فل ایڈی پلس والی ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو 19 ہرٹس کا ریفریش شیئر پروائیڈ کیا گیا ہے ساتھ میں دوستو آپ کو یہاں پر پنچھول والی سیل فی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے بات کریں دوستو اس کے پرائیمری کیمرے کی تو یہاں پر 48 میگا پکسل کا 2 میگا پکسل کا دوستو میکرو ہے اور 2 میگا پکسل کا یہاں پر ڈیوٹ ہے تو دوستو بات کریں اس کی سیل فی کی تو 8 میگا پکسل کی سیل فی ہے جو مجھے یہاں پر لگا کی ایک یہاں پر تھوڑا نیگٹی پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی دوستو یہ یہاں پر ایک 5G سمارٹ فون ہے تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ سب سے سستہ 5G یہاں پر پوکو نے لانچ کیا ہے تو آج سے دوستو ریس یہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے باقی دوستو فیچرز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلو موشن ہے پینوراما ہے باقی سارے فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں باقی دوستو فور کے یہاں پر آپ کو پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے تو فل ایش ڈی تک آپ یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہے یہاں پر 1080p 30 فریم پر سیکنڈ پر اور EIS یہاں پر آن ہے اگر ویڈیو کوالٹی کی بات کرے تو وہ آپ کو کافی ساری دیکھنے کو ملتی ہے ہلکے سے جو کلرز ہے دوستو وہ کافی زیادہ پنچی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے اور دوستو آپ کو جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی یہاں پر سمودھنگ سی دوستو دیکھنے کو ملے گی تو باقی بات کریں یہاں پر شیکی نیس کی ویڈیو میں تو EIS آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے میں نے آپ کو رن کر کے یہاں پر دکھایا تو کالٹی دوستو مجھے ٹھیک ٹھاک لگی اس کی میں زیادہ اچھی بھی نہیں کہوں گا اس کے پرائیس کے مطابق لیکن دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک 5G سمارٹ فون ہے تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی خواہ فون ہے تو کافی صحیح ہے اس کے حساب سے 48 میگا پکسل 14000 روپے میں آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے باقی یہاں پر میں آپ کو 5G زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو کوالٹی کیسے لگی 5G میں آپ بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں دوستو اس میں آپ کو سلو موشن کی جو آپشن پروائیڈ کی گئی ہے اس میں اگر آپ جاؤ گے تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز آپ نکال سکتے ہو یہ 240 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو میں نے شوٹ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز غیرہ کافی صحیح ہے اس میں کانٹراسٹ لیول مجھے دوستو صحیح لگا ہے باقی فون کے مطابق تو دوستو اگر بات کریں یہاں پر سیلپی کی تو 8 میگا پکسل کی دوستو سیلپی ہے یہ 14000 روپے کا فون ہے اسی حساب سے جو سٹیبلیٹی ہے وہ تو دوستو ٹھیک تھاک ہے زیادہ اچھی میں نہیں کہوں گا لیکن اس میں آپ فون ایڈیو تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں 30 فریم پر سیکنڈ پر اس میں آپ کو دوستو 4K ویڈیو کا اوپشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بیک میں بھی نہیں اور فرنٹ میں بھی نہیں باقی دوستو زیادہ سٹیبلیٹی میں کہوں گا کہ کافی صحیح آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بات کریں 48 میگا پکسل والے شوٹ کی تو مجھے دوستو کافی صحیح لگی آپ کو دوستو کیسی لگ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا تو کافی صحیح دوستو دینامک رینج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز کافی زیادہ اچھے یہاں پر نکل کر آئے ہیں باقی دوستو یہ بھی ایک 48 میگا پکسل والا شوٹ ہے تو اس میں دوستو آپ بتائیے ڈیٹیلنگ آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے مطابق دوستو ڈیٹیلنگ کافی صحیح ہے اور یہ دیکھیں آپ پورٹیڈ موڈ میں میں نے جب یہاں پر لیا ہے تو ایڈیٹ ایکشن اس فون کا دوستو کافی صحیح ہے اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم یہاں پر فیس نہیں کرنی پڑے گی آپ کو دوستو ایک دو شوٹ میں اور دکھاؤں گا یہاں پر اس کے پورٹیڈ موڈ کے تو آپ وہاں سے کلیر دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج میں بھی کہ دوستو جو پورٹیڈ موڈ ہے وہ کافی صحیح یہاں پر ورک کرتا ہے تو اس میں آپ کو ڈاؤٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہو باقی دوستو اگر بات کریں آپ کلرز کی کیسے کلرز نکل کر آتے ہیں اگر آپ اے آئی یہاں پر آن کرے گے اے آئی کیمرہ تو دوستو کافی صحیح یہاں پر میں بولوں گا کلرز یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو اس میں دوستو پوپو کے فون کافی صحیح نکل کر آتے ہیں آپ چاہے تو دوستو پنچی کلرز میں بھی یہاں پر فوٹوز نکال سکتے ہو اے آئی موڈ سے تو دوستو آپ اس فون میں دیکھ سکتے ہیں جو اوپر کلاؤڈز ہے اس کا کلر کتنا صحیح نکل کر آیا ہے تو اس کا کیمرہ دوستو صحیح ہے باقی پیرانوما سے بھی آپ یہاں پر فوٹوز نکال سکتے ہو اور اس میں ڈیٹیلنگ بھی دوستو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو دوستو کیسی لگی اس فون کی ڈیٹیلنگ تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں باقی دوستو اگر بات کریں اور کچھ فیچرز کی تو آپ کو دوستو میں نے سیمپلز یہاں پر ڈال دیا ہے اس کو دیکھ کر آپ دوستو یہاں پر انمان لگا سکتے ہیں کہ کیسی یہاں پر کوالٹی دیکھنے کو ملے گی یہ بھی دوستو ایک ایچ ڈی آر موڈ میں میں نے فوٹو نکالی ہے تو دوستو ایچ ڈی آر موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے کلرز یہاں پر کافی زیادہ کانٹراسٹی ہو جاتے ہیں کافی زیادہ کلیر یہاں پر فوٹوز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لو لائٹ کی دوستو بات کریں تو لو لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا کیمرہ یہاں پر سٹگل کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا لیکن دوستو جہاں پر یہاں پر لائٹ ہوگی وہاں پر آپ کو کوئی بھی نوائز دیکھنے کو نہیں ملے گی باقی نائٹ موڈ اس میں دوستو آپ کو دیا گیا ہے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ موڈ آن کیا ہے اور لیفٹ سائٹ پر نارمل فوٹو ہے تو کافی زیادہ اچھا یہاں پر ریزرٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نائٹ موڈ جب آپ یہاں پر یوز کرے گے دوستو اگر یہاں سے میں بات کروں سیلفی کی تو اگر سیلفی کے آپ یہاں پر دیکھو گے کچھ میں نے جو سیمپل آپ کے لئے اکٹھے کیے ہے تو دوستو آٹھ میگا پکسل کی سیلفی ہے تو ریزرٹ تو دوستو آپ کو پتا ہے ایوریج ہی رہنے والے ہیں لیکن پورٹڈ موڈ سے دوستو میں کافی زیادہ امپریس ہوئی یہاں پر کئی بار دوستو ہلکے فل کے بال یہ یہاں پر فوکس میں نہیں لے پاتا ہے باقی آل دی ٹائم یہاں پر کافی اچھے ریزرٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گے جو سکن ٹون وغیرہ ہے وہ بھی مجھے سیلفی میں کافی نیچرل لگی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو کیسا لگا یہ فون آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لیکھ سکتے ہیں